شادرہ کے علاقے محلقوں کے زیب میں دو روز سے بجلی غائب علاقہ وقین سڑکوں پر آنے پر مجبور ہیں لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی جا رہی ہے لاہور نیوز کے نمائندے علی ارباز سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں جی علی کیا کہنا ہے مظاہرین کا جب بلکل نیا پاکستان، نئی حکومت، نئی کابینہ اور وہی پرانی عوام ہیں وہی پرانا ناصور لوڈ شیڈنگ کا جس نے عوام کے زندگی کو عجیرن بنایا ہوا ہے اس وقت ہم موجود ہیں شادرہ کا ایک معروف علاقہ ہے یہ محولہ ککے زین کیونکہ یہاں پر ککے زین برادری زیادہ ہے اس لیے یہ نام منصوب کیا گیا ہے اس علاقے سے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے روز سے یہاں پر بجلی منکتہ ہے یہاں کے اس علاقے کی اور اس علاقے میں تقریباً تین سو چار سو گھر ہیں جو کہ جمعے سے بجلی سے محروم ہیں بارے آپ نے کمپلین کروائی کہیں جی ہم نے باڑھا کمپلین کروائی ہے لیکن یہاں پہ لیسکو کا عملہ آنے کو تیار نہیں ہے ہم نے یہاں پہ بیس بیس ہزار لوگوں کو بل آتا ہے بل پے کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم بل کی کوپس بھی لے آتا ہوں بیس دو دن سے ہماری لائٹ نہیں آ رہی آپ بتائیں کب سے کتنی بار کمپلین کروائی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو کمپلین نے یہاں کے چیئرمن کو کروائی ہے ایس جی او جو لیسکو کا ہے ہمارے شادرے کا وہاں پہ کمپلین کروائی تھی میرا خیال ہے جب جمعے والا دن یہاں پہ لائٹ گئی تھی تب ہی تقریباً بدن ون آور جو ہے وہاں نے کمپلین کروا دی تھی لیکن کمپلین میں کوئی ایکشن نہیں ہوا اور بعد میں پتا چلا گئی یہاں کا ٹرانس فارمر جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے تقریباً ہر علاقے میں لائٹ آ رہی ہے صرف یہ جو ہماری ککیزیوں کی مین گلی ہے جہاں میں تقریباً ابھی آپ نے بتایا تین سو سے چار سو گھر ہیں یہاں میں تقریباً لائٹ نہیں آ رہی صرف بلکہ وہاں پہ پورے شادرہ ٹاؤن میں جائے جب بلکل آپ نے رائے جانی ہے یہاں پر لوگوں کی یہاں پر اپنا روازے بھی کریں مطالبہ کریں کہ کل سے کیونکہ ویڈش ہو جائیں گے تو کم سے کم آج جو ہے ان کے لائٹ بحال کی جائے تاکہ کل ان کو کم سے کم مشکلات کے سامنا کرنا پڑے بہا سکری علی اروازہ